ہریانہ کا کسان آج کم لاغت میں ادھک منافع کما کر وکاس کی راہ پر ادریسر ہے باغوانی ویبھاک کے سہیوک سے کسان کو کھیتی کے الگ الگ گر سیکھنے کو مل رہی ہے پردیش کا کسان یہ سمجھ رہا ہے کہ کس طرح وہیں رسائنک کھیتی کو چھوڑ کر اورگینک کھیتی سے لاب کما سکتا ہے کسان فصلوں کو رسائنک کھیتی سے ہونے والے نقصان کو دھیان میں رکھ کر اورگینک کھیتی کا رکھ کر رہا ہے ایسے ہی ہریانہ کی کسان ہے اوم پرکاش شرما جو اپنے کھیتوں میں اورگینک کھیتی کرتی ہے وہے پھول، پھل اور سبزیوں کی کھیتی کرتی ہے کسان اوم پرکاش بتاتے ہیں کہ باغوانی ویبھاک کی مدد سے وہے کھیتی میں اچھا منافع کما پا رہی ہے میرے نام اوم پرکاش شرما ہے گاؤ رسولپور ہے اور یہ دو سال کے پود ہو جائے پھروری ہیں پھروری سے نے سروات کی تھی اور یہ انٹرکروپ میں ہم میرچ بھی لے لیتے ہیں جو پودے سے چھوٹے باغوانی سے چھوٹے پاسلے وہ لیتے ہیں میتھی وہ لے لیتے ہیں گیندائے وہ لے لیتے ہیں میرچیں وہ لیتے ہیں یہ انٹرکروپ کے ہم نے مرچ لگائی تھی اور تربوز لگایا تھا تو کوشٹ کا تو اس پہ ہم نے باغوانی سے ان کے پود تیار کروائی تھی قریبا ہے کہ ہمارے سوالاک روپے تو مرچوں کے اندر بچے ہو آیا ہے اور پچا ساٹھ جار روپے کے ہم نے تربوز دی 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 ابھی میتھی لگائی ہوئی ہے اور گازر لگائی ہوئی ہے موڑی ہم نے بیس دی موڑی لگائی تھی موڑی میں تو پانچ جار روپے لگا تھا تھوڑی ایرے میں بہیا تھا اور بیس جار روپے اکی لگو پرگتی شیل کسان اوم پرکاش شرما نے اپنے کھیتوں میں ٹیوب ویل اور سولر سسٹم کی بھی ویوستہ کی ہے اس کے ساتھ ہی ان کے کھیتوں میں ڈرپ ایرگیشن سسٹم کی بھی ویوستہ ہے پرگتی شیل کسان اوم پرکاش بتاتی ہے کہ یہ سب کرنے کے لیے باگوانی ویبھاگ نے ان کی کافی مدد کی اس کے ساتھ ہی سرکار کی طرف سے انہیں سبسیڈی بھی ملی جس سے کسان کا خرچ کافی کم ہو گیا ڈرپ ایرگیشن کا بھی کسانوں کو اچھا لاب مل رہا ہے کسان بتاتی ہے کہ ڈرپ ایرگیشن ہونی کی وجہ سے آپ کو سچائی کے لیے کھیت میں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو بس سمیں سمیں پر پانی سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اور پانی اپنے آپ فصلوں کی جڑوں تک پہنچتا رہتا ہے اگر آپ کا کھیت بہت بڑا ہے تو آپ کو کوئی لیبر رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی یعنی لیبر پر خرچ ہونے والا پیسہ بھی بچ جاتا ہے ڈرپ سچائی کے فائدے یہ ہے کہ فصل کی بمپر پیداوار اور وقت سے پہلے فصل تیار ہونے کی سمبھابنا بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ ہی پانی کا ادھیکتم اور بہترین طریقے سے استعمال ہوتا ہے پودھے کی جڑ تک پانی کا وطرن ایک سمان اور سیدھے ہوتا ہے بھانسفوس کو بڑھنے اور مٹھی کے کٹاپ کو یہ روکتا ہے دوسری سچائی طریقوں کے مقابلے اس میں مجدوری کا خرچ بھی کب کیا جا سکتا ہے اس کا سنچالن کم دواب میں بھی کیا جا سکتا ہے جس سے اورجہ خپت میں ہونے والے خرچ کو بھی کم کیا جاتا ہے ایک سمان پانی وطرن ہونے سے پودھے کی جڑ شتر میں ایک سمان نمی کی کشمتہ کو بنائے بھی رکھا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ٹیوب ویل اور سولر سسٹم کی بھی کسانوں کو کافی سہیتہ مل رہی ہے اس سے کسان کی لاغت کم اور منافع زیادہ ہو جاتا ہے مل رہی ہے سہی کے لئے ہم نے ٹیوب ویل کرکھا ہے ٹیوب ویل میں سولر لگا رکھا ہے جو کی ایک لاکھ دس ہزار پر بھرے دے اور باقی پورا وین آریان گورمت میں کیا ہے اور اس کے اوپر جیسے کی پورا سسٹم بھو لگا کے جائے سیٹ اپ پورا ہم نے بور بور دیا باقی سارا چھوٹے فوارے بھی آپ نے لگا سپرنگ کلر اور ڈریپ سسٹم بھی دونوں سٹم آپ نے اپنا رکھے جیسے 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 ہوتی خوشی اس کو لگا دیں سرکار ہم نے کیول لگ بھگ ان کے آٹھ ہزار روپے ایک کڑکے تو منی اس کے بڑے اور اس کے 14000 روپے جیسے درپ سسٹم ہے اس کے پر 10% اس میں بڑھنا پڑتا با کیونک ہریانہ سرکار دیتی ہے پرگتی شیل کسان اوپرکاش بتاتے ہیں کہ وہ اپنے کھیتوں میں دیسی خات کا اپیوگ کرتے ہیں پردیش کا کسان آج آرگینک کھیتی کو بڑھاو کسان رسائنی کھیتی سے ہونے والے نقصان کو سمجھتے ہوئے پرکرٹی کھیتی کی اور بڑھ رہا ہے کسان یہ سمجھ رہا ہے کہ پرکرٹی کھیتی کرنے سبزیاں کیامیکل رہیت ہوتی ہیں جس سے اس کا سیون کرنے والے ویقتی کے سواست کو لاب ہوتا ہے ساتھ سبزیوں کی گروڑوطہ بڑھ جاتی ہے اور ہمیں خات کے وال اورگینی خات یوز کرتے ہیں دوسرا ہمیں خات نہیں کرتے ہیں ان اورگینی ہوں اس کے پر ہم دیش خات گوشاڑا سے مغوا کر ڈالو آتے ہیں اور یہ ہمارے جو انٹرکروک تیار ہوتی ہے یہ سب سے بڑی کوالٹی اور بڑیا چیز ہوتی ہے بیکری تو منڈی ہم جاتے ہم سبزی منڈی کے اندر سبزی لے ہیں وہ لے جاتے ہیں تو گازر سے ماننے تو کتنی انکم ہوئی ہوگی گازر تو ابھی ہم سروات کی ہے کیا بہاو بھی کریے گازر آبھی آٹھ سے لے کر دس لپی دلو اوم پرکاش اپنے کھیتوں میں کھجور بھی لگاتی ہے پردیش کے یہ پرگتی شیل کسان آج انکہ کسانوں کے لیے بھی پریان ستروت بن کر سامنے آ رہی ہے اور یہ سب ہریان سرکار کے پریاس سے ہی سمح ہو پایا ہے کسان بتاتے ہے کہ باغوانی بیبھاگ اور سرکار آج وہے کم لاغت میں بھی اچھا منافع کما پا رہی ہے ایک اکڑ کے اندر 63 پودے لگتے ہیں جی ان میں ساٹھ پودے ہیں وہ بھی میل ہیں اور تین پودے میل کے ہیں جی تیشو کلچر کے ہیں یہ ہم نے موٹیویٹ اپنے باغوانی سے موٹیویویشن کیا ہے انہوں نے سبسیڈی ایک موٹیویویشن تین سال میں کٹ مہ دیتے ہیں اس سمیں ابھی سبسیڈی بڑھ بھی گئی ہے پہلے ایک لاکھ کس جار کچھ تھے اور یہ ایک موٹیویشن تو ہم نے وہی سے ملا ہے وہی سے ہم نے باغوانی کا شروع کی جو اور ہیں کنو ہے مالٹ ملتی اندر بھی انہوں نے سبسیڈی دی یہ تین سال میں دیر دیر کر کے ملتی کتنے پہلے لگا رکھے ہیں وہ دو پہلے لگا رکھے ہیں یہ 18 20 کے اوپر لگتے ہیں یہ 25 کے لگتے ہیں جو خضور ہے وہ اسی حساب سے ہم نے لے کنو کی بڑی بڑی ہواڑی ویرائٹی انہوں دی باکی خضور کی ویرائٹی جو اپنے یہاں پہ چلتی ہے تو خضور کے جو آپ نے پودے لگائے ہیں اس میں کھل کتنا خرچ آیا اس میں ڈھائی لاک روپے تو ان کی کوشت ہے لگ چونکہ چار ہزار روپے فیمیل کے اور 55 روپے میل کے اس حساب سے باقی گڑ خود آئی ہے وہ الگ ہے اس پہ کتنا خرچ آیا اس کے اوپر قریبا چالہ ہزار روپے پر رکھر کے ساب سے لگ ہوگی اس پہ سب شیڈی کتنی ملی آپ کو سب شیڈی 45 ہزار روپے ملتی ہے ایک سال کے آئے دو سال آنے بعد مکھ منتری منوح لال پردیش کو وکاس کے پت پر آگے بڑھانے میں لگاتار پریاس رت ہے پردیش کے انتیم وکتی تک وکاس پہنچانا منوح سرکار کا لکش ہے اور اسی کڑی میں ہریانت سرکار کسانوں کے حط میں فیصلے لے اور یوجناؤں کے لاب سے ہی آج ہریانت کا کسان آدھونی کھیتی کی اور بڑھ رہا ہے پردیش کا کسان آج جانتا ہے کہ کم لاغت میں اچھا منافع کم آیا جا سکتا ہے